موسیقی 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 اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب میرے ذن میں کچھ اس طرح کے سوال آتے ہیں جن کا مجھے کہی سے جواب نہیں مل رہا دیکھیں ہمارے جو علماء اکرام ہیں اب یہ نیوز چینلز دیگر جو اسلامی چینلز بنے ہوئے ہیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو صرف مدنی چینل کو چھوڑ کے تقریباً سارے چینلز ایڈورٹائزن پہ ہی چلتے ہیں اب چاہے وہ آپ بلکہ اگر اس میں آپ یہ لینے تو پھر جتنے بھی نیوز چینلز وہ سارے ہی حرام ہیں متلکن حرام ہیں کیونکہ ان پہ تو اینکرز بھی بے پردہ ہوتی ہیں اور دیگر جو ایڈورٹائزنگ ہو باقی رہے اسلامی اس میں بھی عورتیں آتی ہیں داوت اسلامی کے مطمئن چینل کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اب ہمارے علماء اکرام جیسے صاحب ہیں یہ اے آر و اکیو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا دیگر رمضان ٹرازویشن میں جو ہمارے علماء اکرام جاتے ہیں اب بیانات کے درمیان جو وقفے آتے ہیں وقفوں میں ایڈے ہی ہوتی ہیں اب وہاں سے جو ان کو معافضہ دیا جاتا ہے جو ان کو وہاں سے معافضہ دیا جاتا ہے یا دیگر جو ایک بندہ پراپر یعنی ایک مفتی صاحب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو جو معافضہ دیا جاتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہی دیا جاتا ہے اب آیا کہ ان کا وہاں جا کے بیان کرنا کیسا اور وہاں سے معافضہ لینا کیسا ہے کیونکہ وہ معافضہ سارا تو سارا ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ہے اور ایڈورٹائزنگ اب یہ تو تھوڑی ہے کہ انہوں نے لیدہ پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ جو پیسے ہیں یہ جو حلال ایڈز ہیں یہ ان کے ہیں یہ ان ایڈز کے پیسے ہیں جن میں اورت نہیں آتی ایسے تو کوئی بھی کسی نے نہیں رکھے ہوئے پیسے اور دوسرا بین ٹوپک جو یہی میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ ہماری جو ویڈیو ذریعہ بانتی ہے اب ایک بندے نے قرائے کے لئے گھر دے دیا ٹھیک ہے اب جہاں تک اس کو تحفظات حاصل سے اس نے روکا اپنے قرائے دارے کو بھی یہ یہ نہیں کرنا آپ نے اب وہ وہاں اس کے گھر قرائے پہ لے گئے اس میں گانے بجاتا ہے اس میں فلمیں دیکھتا ہے اس میں زنا کرتا ہے اب کیا وہ قرائے دار گناہ گار ہوگا اب ہمیں جہاں تک یوٹیوب اجازت دیتا ہے کہ بھی آپ اس کو کنٹرول کریں ہم کر لیتے ہیں کنٹرول ٹھیک ہے تو آیا کے باقی جو ہمیں کنٹرول نہیں وہ دے رہا تو اس میں بھی ہاں کیا وہ اس کے ہمیں وہ گناہ ملے گا کہ وہ اپنا یوٹیوب جو ایڈبرٹائز دے گا اس کو میں جو ابھی پیچھے مثال دیے اس سے جرہ یعنی میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح جو سابن یا اس طرح کی جو چیزیں ہم دکان سے پرچیز کرتے ان کے اوپر عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں آیا کے بنانے والا اس سے پھر دکان دار خرید کے لائے اس سے ہم نے پرچیز کیا گیا یہ سارے گناہ گار ہوں گے یہ بات ہے نا تو یہ چیزیں ملینا نہیں ابھی میں کلیر ہی نہیں ہو رہا کافی میں نے دوستوں سے اور آپ نے جو میں آپ کو ابھی شاید پہلے بھی بتایا ہو میں خود درس نظامی کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی چھٹے سال کے میں نے پیپر دیئے ہیں تو میں ہوں بھی امیر اللہ سنت کا مرید ہوں لیکن اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اور اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں اس کو میری سوچ کو دعوت اسلامی کیا اس طرح کی اس چیز پہ نہ لے کے جائے جائے جو کہ ابھی دعوت اسلامی والا ہو کے یہ ایسا کر رہا ہے تو اس طرح کے کچھ سوالات ہیں میرے جو ابھی میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کیونکہ پھر یہ چیزیں ہیں تو پھر تو نیوز چینل سارے حرام جتنے لوگ اس سے پیسے کمارے ہیں یا اس سے لاکھوں کے حساب سے لوگ جناب وہاں ملازم ہوتے ہیں وہ سارے یعنی حرام پھر بینک والے جتنے ہیں بینک والے سارے حرام اس طرح تو میرے بھائی پھر پورا نظام ہی حرام اور سود کے اوپر چلا جائے گا تو بچے گا کیا پھر میرے پیارے بھائی جان اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ابھی نیوز چینل وغیرہ یا اس طرح کے اسلامی کے جو ایڈورٹائزنگ کا سارا لے کے چلتے ہیں تو اگر ایڈورٹائزنگ حرام ہے تو ان کے اوپر بھی ایک متلکن فتحہ ہونا جتنے بھی یوٹیوب چینل آہ سوری نیوز چینلز ہیں یا اس طرح کے ایڈورٹائزنگ پر چلنے والے چینلز ہیں یہ سارے حرام ہیں کیونکہ اکثر اب تو متلکن یہ بات ہی ہوں گے عورتوں کی تصویریں تو اسلامی چینلز پر بھی عورتیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو چھوڑ پر باقیت گریباً آتی ہیں جیسے کیونٹی بھی ہے پاکستان میں اور دیگر ہیں جو دوسرے مطلق کے بھی ہیں تو عورتیں آتی ہیں تو کیا ان کی کمائی کو بھی متلکن حرام قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے مطالق بھی کوئی ویڈیوز یا کوئی فتوہ اس طرح کا کوئی دیا جا سکتا ہے اب ہمارے علماء اکرام پہلے ٹی وی کو حرام قرار دیا پھر خود ضرورت کے مطابق یعنی اپنا جواز مل گیا کہ جناب یہ ضرورت ہے اور اس کو ہونا چاہیے اب ایک بندہ اسلامی چینل کو تک ایکسیس کے لئے یعنی ایک بندہ مدنی چینل لگا رہا ہے اب مدنی چینل تک وہ پہنچنے کے ذریعے جب وہ ریمورٹ سے چینل تبدیل کرتا ہے اس میں گانے آتے ہیں اس میں عورتوں کی تصویریں آتی ہیں آیا کہ وہاں تک پہنچنے تک جو پچھے اس نے گناہ کیے ہیں اس کا عظیمہ دار مدنی چینل ہوگا ہاں اس طرح تو پھر متلقن یوٹیوب چلانا ہی حرام ہوگا کیونکہ آپ کسی بندے کی ویڈیو کسی عالم دین کی ویڈیو سننے کے لئے یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو یوٹیوب تو خود بھی یوٹیوب کے ایڈورٹائزنگ آ رہی ہوتی ہے ویسے ہی جب اپلیکیشن کھولتے ہیں یا کوئی ویڈیو آپ اوپر آن کرتے ہیں یعنی لامت صاحب کا بیان سننے رہے ہوتے ہیں نیچے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے گندی ٹھیک ہے اب اس پہ آپ کی نظر پڑی ٹھیک ہے آپ اس کو آگے بچے بھی کرتے ہو نہیں ہو رہا یا کسی کا دل کر پڑتا ہے یا چلو میں سننی دوں کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے یا اس طرح کوئی گانا وغیرہ کچھ دیکھ اس کو اون کر لیتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ جو جتنا بھی کام اس نے کیا ہے کہ اس کا عظیمہ اس بندے پہ جائے گا یا اس انسٹیٹیوٹ یا اس یعنی کمپنی پہ جائے گا اسلامی کا جس کی وہ ویڈیو سننے کے لیے جس علامہ صاحب کے وہ ویڈیو سننے کے لیے وہاں یوٹیوب پہ گیا تو اس طرح تو پھر پوری مطلق یوٹیوب ہی حرام ہو سکتی ہے اور دوسرا میرا جو مقصد ہے وہ یہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ ایک ہیلا ہے میرا اس سے مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں نے ان کے چینل پہ اڈبرٹیزنگ آن کرنی ہے اور اس سے میں نے پیسے کمانے یہ ابھی تقریباً میرا ہے تقریباً سیٹ اپ ہے جو وہ دو لاکھ روپے کا ہم نے میں نے جیب سے لگایا ہوا ہے اور میں نے اس سے کچھ کمایا نہیں ہے نہ باہر سے نہ کسی سے ٹھیک ہے نا میرا میرے ذہن یہ ہے کہ چلیں یار اس کو ہم اپنی ذات پہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو اگر اس سے کسی چیز کا خرید لیا جائے جس طرح کے کیمرے وغیرے یہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کیمرے گریباً یعنی میڈیم کنڈیشن میں یعنی اچھی کوالٹی والا میڈیم اس طرح لیا ہے تو لاکھ ڈیل لاکھ روپے کا کیمرہ ہی ہوتا ہے اور کمپیوٹر اور اس طرح جی چیزیں تو وہ پھر علیدہ ہی ہیں یعنی ایک بندے کی اس میں بھی آپ کہیں گے کہ یار حرام پیسے آپ کما کے تو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک میرا ذہن تھا کہ میں اس کو اپنے یعنی ذات کی اوپر تو خرج کرنا نہیں ہے میں نے تو اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ اس کے اندر وارسی صاحب فرمائے رہے تھے کہ حرام کمائی اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کو فقیر کو دے دیا جائے تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ساری کمائی حرام ہے لیکن میں اسے بند نہیں کرتا تو اگر اس کو میں ارن کر کے یعنی اس سے جتنی بھی کمائی آتی ہے میں اس کو ارن کر کے میں اس کا ہیلا کر لیتا ہوں یعنی میں کسی فقیر کو دے دیتا ہوں اور وہ فقیر مجھے واپس دے دے یا اپنے مرضی سے جو بھی وہ اس کو ہاگ وہ ایز ایک گفٹ مجھے دے دے جس طرح کہ عموماً ہمارے ادارے ہیں جو یہ سکات وغیرہ کا ہیلا کرتے ہیں تو آیا کہ اس طرح کرنا کیسا یہ ضرور آپ پوچھے گا یعنی یہ تو یعنی ایک لہیتا صورت بنگی حرام کی صورت میں بھی یعنی یہ ایک لہیتا صورت نکلتی ہے تو یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یعنی اس طرح کی کمائی کرتا ہے اور اس کو آپ نزال پر کرجنی کرتا ہے یعنی اس کا شریح ہلا کرا لیتا ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سارے شکشبات جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے ان صاحب کو پہنچائے جنہوں نے مستق پہنچائے اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ آپ درستے نظامی کرے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی اس میں کچھ آپ کے شکشبات کے جوابات بھی ہوں گے کچھ میری طرف سے آپ کو مشورے بھی ہوں گے تو اگر آپ بہتر سمجھے ان مشوروں پر عمل کریں یا غور کریں ان پر اور جو سوال کے جواب ہوں گے ان کو آپ ویریفائیڈ کرا لیں کسی مفتی صاحب سے چونکہ آپ پاکستان سے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ اہل سنت کے کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں دارالفتہ بھی جگہ جگہ موجود ہوں گے تو ایسے میں آپ کو جو یہ شبات آپ کے ذہن میں ہیں بہت آسانی سے آپ کو ان کے جوابات مل جاتے اگر آپ سینہ بہ سینہ کسی مفتی صاحب یا کسی دارالفتہ میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لئے آسانی ہوتی یعنی تاجب اس بات کا ہے کہ آپ ایسے ملک میں کے جہاں علماء کی تعداد جو ہے وہ کثیر ہے یعنی سننی علماء کی اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں یہ شک شبہ باقی ہیں تو آپ کو ان کو دور کر لینا چاہیے تو علماء سے ملکہ سب سے پہلا آپ کا اتراز یہ ہے کہ ٹی وی وغیرہ پر جو نیوز چینل ہوتے ہیں یا پاکستان کی جو ٹی وی چینل ہوتے ہیں اس پر علماء اکرام آتے ہیں بیانات کرتے ہیں چاہے وہ رمضان ٹرانس میشن میں ہو یا دوسرے معاملوں میں تو اس میں جو نیوز چینل ہوتا ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کی بنیاد پر چلتا ہے یعنی ایڈوٹائز آتا ہے اسی کا پیسہ سے نیوز چینل چلتا ہے اور وہی پیسہ جو ہے مفتیان اکرام کو یہ جو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو اگر یوٹیوب کی انکم جو ہے حرام ہے ایڈوٹائز اس کی بنیاد ہے حرام ہونے کی تو پھر وہ نیوز چینل پر آنے والی انکم کی بھی سیم بنیاد ہے تو اس کو بھی حرام ہونا چاہیے تو ان عالم صاحب کو یہ پیسہ لینا کیسا جائز ہے اس سوال کے جواب میں میں مختصر سے اتنا عرض کروں گا کہ اول تو اگر کوئی عالم صاحب یا مفتی صاحب کوئی پیسہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خود عالم دین ہے یا مفتیان اکرام ہے تو ان کو حاصل شدہ رقم کا علم ہوگا کہ یہ جائز ہے یا نا جائز اور وہ کچھ بھی کاروبار وغیرہ کرنے سے پہلے اس بارے میں غور وفکر کرتے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ جن علماء اکرام کو وہاں جانتے ہیں کہ جو ٹیلی ویزن پہ آتے ہیں آپ ان سے یا ان کے جو خوددام وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت کو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی اگر آپ کے ذہن میں شک ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اگر چینل پہ آگے پیسہ لیتے ہیں اور چینل چلتا ہے بہت آسانی اس کا جواب بتا سکتے تھے کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم کو جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی صورتحال اس کے بیک ورڈ میں کچھ اور بھی ہوتی ہیں جس سے جو ہے عوام واقف نہیں ہوتی تو کسی بھی انکم کو آپ اس وقت تک یعنی اب میں آپ کو جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ کسی بھی انکم کو آپ اس وقت تک حرام نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کو اس کے حرام ہونے کا کامل یقین نہ ہو کامل یقین شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر قرآن پاک کی قسم کھائی جا سکے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں یا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ پیسہ جو اللہم صاحب کے ہاتھ میں آیا ہے یہ حرام ہی ہے اگر آپ کو مفتی صاحب کو دیئے گئے پیسوں پر اتنا یقین ہے کہ آپ اس پر قسم اٹھا سکتے ہیں تو پھر اس پیسے کو حرام مانا جائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک بنیاد ہے کیونکہ جو زیادہ تر نظر آتا ہے کہ ایڈورٹائز سے ہی چینل چلتا ہے اس بنیاد پر تو آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ کا ایک قائدہ بھی ہے اليقین لا يزول بشک کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہمیں اس پیسے کو جب تک یقین کامل سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے تب تک ہم کسی عالم دین پر اس قسم کا کوئی اتراز نہیں کر سکتے اس کا بہت پیارا سا جواب اللہ حضرت امام اہل سنت امام فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے پتاور رضوی شریف کے اندر دیا ہے جب سوال ہوا کہ جو رنڈی ہوتی ہے اپنا پیسہ جو ہے وہ مسجد وغیرہ میں دیتی ہے کیونکہ اس کا کام ناجائز ہے اس کا جو یعنی جسم فروشی ناچنے کا یا جو بھی اس کے ناجائز معاملات ہیں اس سے ملنے والی جو رقم ہوتی ہے کیا اس کو مسجد یا دینی کام میں یہ خرچ کر سکتی ہے تو اللہ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو پیسہ یہ دیتی ہے مسجد میں یعنی جو کرنسی جو نوٹ اس وقت یہ دے رہی ہے اگر لینے والے کو کامل یقین ہوگا کہ یہ پیسہ جو میں اس سے ریسیو کر رہا ہوں یہ حرام اسی کام کا ہے تب تو اس نوٹوں کو لینا اس پیسے کو لینا ناجائز ہوگا اور اگر اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ ویسا ہے تو پھر اس کا لینا جائز ہوگا اگرچہ اس کا یعنی اس بندی کا کام ناجائز ہو تب بھی وہ پیسہ لینا جائز ہوگا سیم اسی سوال کے جواب میں یعنی ایسے ہی سوال کے جواب میں ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل و رحم اللہ فتاور عزویہ شریف کے اندر کھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں یعنی یہ میں قواعد و زوابطیں بیان کر رہا ہوں آپ اس سے واقف ہوں گے خلاصہ صرف ارز کر رہا ہوں کہ جب کوئی کھانا کسی ایسے شخص یعنی جو سودھ کا کاروبار کرتا ہو ایسے شخص کے وہاں کھانا کیسا تو ایسے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کھانے کے بارے میں جو آپ کے آگے رکھا گیا ہو جب یہ یقین کامل ہو کہ یہ اسی سودھی رکم سے بنایا گیا ہے یعنی اس میں جو آٹا لگا ہے یہ خالص سودھ کے پیسے سے ہی لایا گیا تھا اس کا جو سالن ہے وہ سودھ سے ملنے والے پیسے سے لایا گیا تھا جب یہ بلکل یقین ہو اور یقین کس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں میں نے ابھی بتایا کہ جس پہ قسم کھائی جا سکے تو تو اس کھانے کو کھانا حرام ہوگا ورنہ محض شک کرنے سے وہ کھانا حرام نہیں ہوگا اگرچہ بچنا ایسے معاملوں میں بہتر ہوتا ہے اپنے تقویٰ یا پریزگاری کی بنیاد پر ابھی مثال لے لیں نیوز چینل کی کہ نیوز چینل والے جو ایڈورٹائز کے ذریعے کماتے ہیں تو کیا آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی نے ناجائز ایڈ چلوا کر اس ناجائز ایڈ کا پیسہ ڈائریکٹر کو دیا ڈائریکٹر نے وہی پیسہ مفتی صاحب کو دے دیا کیا یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے گزرا اگر نہیں گزرا تو شریعت میں گنجائش ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس یقین کامل سے نہیں کہہ سکتے تو اس چیز کو آپ حرام نہیں کر سکتے حالہ حضرت نے ایک بات فرمائی فتح و رضویہ شریف میں یہی ناجائز کام کرنے والی ناچنے گانے والی عورت کے تعلق سے کہ اکثر عرف میں ہمارے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کرتے ہیں تو وہ لوگ دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ اپنے ناجائز کام سے نہیں لگاتے بلکہ وہ لوگ کرز لیتے ہیں اور کرز کا پیسہ دیتے ہیں تو این ممکن ہے یعنی آپ کو ایک چیز معلوم اور ہوگی کہ مسلمان کے کلام کو حسن زن پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک ممکن ہو جب تک اس کے اندر گنجائش اور صورتیں نکلتی ہوں ابھی اگزامپل کے طور پر ڈائریکٹر صاحب ہیں کسی نیوز چینل کے جن ناجائز ایڈ بھی آتے ہیں اور وہ اس سے انکم کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا پارٹ ٹائم کوئی دوسرا بزنس بھی ہو مثال کے طور پر کوئی ریسٹورنٹ ہو کسی اور چیز کی شاپ ہو کوئی شاپنگ مال ہو الگ سے اور اس کا بھی پیسہ آتا ہو اور وہ مفتی صاحب کو اس کا پیسہ دیتے ہو تو اس لئے جب تک آپ کسی بھی چیز کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ پیسہ حرام ہے اس صورت میں وہ حرام نہیں ہوگا جب تک آپ کو یقین نہ ہو تو یہ آپ کے سارے اس سوالوں کے جواب ہیں جو آپ نے علماء کرام کی طرف اعتراض یعنی کیے ہیں میں سیکھنے علم سیکھنے کے اعتبار سے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں آپ کے کہ آپ کے دل میں یہ شک تھے کہ وہ پیسہ کیسے جائز تو وہ پیسہ اس طرح سے جائز تو اگر آپ بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان سے خود رابطہ کر کے معلوم کرتے کہ آپ اس میں کیا معاملہ کرتے ہیں یا آپ کو پیسہ کہاں سے دیتے ہیں تو اسی لئے یہ کسی بھی چیز کو یقین کے ساتھ کہا جائے گا اسی صورت میں وہ چیز ناجائز ہوگی جس کی دو مثالیں میں نے اس کام کرنے والی عورت کے پیسے کا مسجد میں دینے کے تعلق سے دوسرا آپ نے فرمایا کہ قرائدار اگر کوئی گھر قرائے پر لیتا ہے اور وہ اس میں گانے وغیرہ سنتا ہے یا اس میں زنا کرتا ہے تو کیا قرائدار گناہگار ہوگا آپ غالباً یہاں مکان مالک بولنا چاہتے ہوں گے کیونکہ قرائدار اگر ناجائز کرے گا تو گناہگار تو ہوگا تو کیا مکان مالک گناہگار ہوگا تو ایسی صورت میں مکان مالک گناہگار نہیں ہوگا اس کا حصول اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان کرائے پر لیتا ہے اور اس کرائے پر لینے کی جو میجر وجہ بتاتا ہے یعنی بیسک بنیادی جو اس کی وجہ بتاتا ہے وہ یہ کہ اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے اس کو رہنے کے لیے گھر چاہیے اب چونکہ اس کو رہنے کے لیے گھر دیا گیا ہے تو اس کا مین مقصد جو ہے وہ رہنا ہے اب اگر کوئی شخص اس کرائے کے گھر میں گانے بجاتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے یا پھر یہ کہ نماز بھی قضا کرتا ہے کیونکہ نماز کا قضا کرنا بھی گناہ ہے تو ایسے تو آپ کسی بھی مکان ایسا کرائے دار ڈھونیں گے جو پانچ وقت کا نمازی ہو تو ایسا تو کسی بھی ملک میں ملنا آسان نہیں ہے اگرچہ پاکستان میں بھی آپ تلاش ہیں تو آپ گانے باجے پہ نہ جائیں بلکہ بے نمازی ہونا بھی تو گناہ ہے تو ایسے تو پھر مکان ان کو بے نمازی کو دینا اور اس کے پیسے لینا بھی نہ جائز ہو جائے گا تو اصل میں یہ مکان کا مسئلہ اس سے بلکل جدہ ہے کیونکہ یہاں بات انکم کی ہے اور وہاں بات انسان کے ذاتی فیل کی ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اور جن جن کو سختی کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہالگے لیکن مکان مالک کو قرائدار پر سختی کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جبر کے ساتھ رکوائے اب اگر کسی نے مکان رہنے کے لیے لیا اور اس کا جو بیسک وجہ ہے وہ اس کا مکان میں رہنا ہے رہائش کرنا وہ رہ رہا ہے اب وہ اگر نمازیں نہیں پڑتا تو ظاہر ہے یہ اس کا ذاتی گناہ ہے اس میں مکان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے کیونکہ اگر مکان نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ نماز نہیں پڑتا کیا مکان کے آنے سے اس کی نماز میں فرق پڑا اگر مکان آنے سے بے نمازی ہوا یعنی مکان اور نماز کے درمیان مکان میں جو ہے ہمارا مکان آڑا تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مکان مالک کا مکان وجہ بنا ہے اس کا بے نمازی ہونے میں لیکن یہاں تو وہ وجہ پائی نہیں جاری جیسا کہ اب یہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ یوٹیوب کا ہمارا چینل وجہ بنتا ہے ایڈورٹائزمنٹ چلانے کا اگر ہم ایڈورٹائز نہ چلائیں تو وہ وجہ ختم ہو تو ہم اس کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں یعنی یوٹیوب چینل جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے لیکن مکان کہ بناماز پڑے یا نہ پڑے کوئی مکان مالک اس سے زور دبردستی نہیں کر سکتا ہاں مکان کرائے پر نہ دینے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے آپ کا مکان یا ہال کرائے پہ چاہیے اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس میں شراب کی فیکٹری لگانی ہے تب تو مکان مالک اس کو دینے پر گناہگار ہوگا کیونکہ جب معلوم ہے کہ اس کا جو بزنس یہاں چلے گا جس بنیاد پر وہ لے رہا ہے شراب کا کارخانہ کھولنے کے لیے تو وہ بنیاد ہی ناجائز ہے جب بنیاد ناجائز ہوگی تو پھر آگے مکان مالک اگر دے گا تو وہ ذریعہ بنے گا ناجائز کا لیکن جب قرائے دار مکان لے گا تو اس کی بنیاد شراب خانہ کھولنا نہیں ہوگا اس کی بنیاد خود رہنا ہوگا اب خود رہنے کے اعتبار سے اب اگر اس میں وہ ہیڈ فون میں موبائل میں گانے سن رہا ہے لیٹ کے گھر میں یا پھر نماز نہیں پڑھ رہا یا بیوی پہ ظلم کر رہا ہے یا ماز اللہ آپ نے کہا کہ زنا کر رہا ہے تو اس میں مکان مالک کا کوئی دوش کوئی اس کے اندر اعتراض اس پہ نہیں ہوگا یہ بندے کے ذاتی فیلیں تو اس لئے یہاں پر یہ مثال جو ہے وہ درست بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ ذریعہ بن جائے گا تو ذریعہ بنا ہی نہیں بے نمازی ہونے کا مکان ذریعہ بنا ہی نہیں اصل میں آپ دیکھیں اسی طرح کسی بندے کے گانے سننے کا مکان ذریعہ بنا ہی نہیں کیونکہ وہ مکان میں نہیں ہوتا تب بھی وہ سڑک پہ گھومتا تو ہیڈ فون لگا کے گانے سنتا کہیں آتا جاتا تب بھی گانے سنتا تو اس طریقے سے یہ ذریعہ اس کو بننا بھی نہیں کہہ سکتے تو اسی لئے کسی قرائے دار کو قرائے پہ رکھ کر اور وہ قرائے دار اگر گانے سنتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اپنے گھر میں لیکن وہ کاروبار کرتا ہے کاروبار کر کے پیسہ اس کو دیتا ہے اور وہ اس کے مکان میں رہتا ہے تو بنیاد رہنا ہے تو اس لئے وہ پیسہ جائز ہوگا اگلی آپ نے مثال دی کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ متلقاً حرام ہیں تو پھر یہ سارا نظام جو ہے وہ بینک کا یا یہ سب ناجائز حرام سود پہ ہو جائے گا اور آپ کا زور زیادہ اس بات پر بھی ہے کہ ایڈورٹائز متلقاً حرام ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کسی بھی دارو لفتہ مفتیان اگرام نے سننی مفتی نے ایسا کبھی نہیں کہا ہوگا کہ مطلقاً ایڈورٹائزمنٹ وہ ہے وہ ناجائز یا حرام ہے ایڈورٹائزمنٹ یا اس کی کمائی صرف اسی صورت میں ناجائز ہوگی یعنی اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ ہی ناجائز چیز کا ہو یعنی پرچار ہی ناجائز چیز کا ہو رہا ہو یا پھر اس میں جو زریعہ بن رہا ہو وہ خلاف شریعت چیزیں ہو جو زریعہ بن رہی ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان ایڈوٹائزمنٹ کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا تو آپ کا اس چیز پہ بہت زیادہ یعنی زور دے کر پریشر دے کر آپ اس چیز کو بتا رہے ہو کہ ایڈوٹائز مطلقا ناجائز ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اب رہا یہ کہ سابون ایڈوٹائزمنٹ پہ یعنی سابون کے ریفر پہ لیڈیز بنی ہوتی ہے یا آدمی جو گھر کے سامان خریدتے ہیں اکثر ایسے سامانوں پر بھی جو ہے نا وہ لیڈیز پرنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو بنانے والا اس کو بیچنے والا اس کو ہم خریدنے والے تو کیا یہ سب گناہ کار ہوں گے تو ایسا نہیں ہے ایک چیز ضرورت بھی ہوتی ہے جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا مثال کے طور پر حرام چیزوں سے منع فرمایا کھانے کے لیے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام چیزیں بھی پیدا فرمائی اور اس کو کھانے کے لیے منع بھی فرمایا مثال کے طور پر شراب اور سور تو ان دونوں چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آپ کو اس کو پینے کے لیے منع فرمایا تو آزمائش جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہوتی ہے اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پر کلام کیوں کریں گے کوئی چیز وجود میں ہوگی تب ہی اس پر کلام کیا جائے گا کہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہے یہ نہ بچ لے گی آپ نے اسی بہت ساری حدیثیں اور اسی بہت ساری آیات کریمہ پڑھی ہوں گی کہ جس کے اندر دنیا کی مضمت کی گئی ہے اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے یا لوگوں کے معاملات کے لیے آزمائش کے لیے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں اور پھر اس کو قید خانہ بتا کے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا تو آزمائش اسی چیز کا نام ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیوں ہے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر آزمائش کہاں ہوتی یعنی اگر شراب جیسی چیز نہیں ہوتی تو اس کو نا پینے کا حکم ہی نہیں آتا کیونکہ وہ چیز وجود میں نہیں ہے تو اس کا حکم یوں آئے گا اب یہ کہ سابون بنانے والے اگر اس کے اوپر یہ جو پرنٹ وغیرہ لگاتے ہیں جیسے آپ نے اپنے ملک کی بات کری کہ معاملات ماہ کمپنیوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو اگر ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی کے آرڈر پر ہی وہاں پر بے پردہ عورت چھاپی جا رہی ہے تو یقیناً وہ تو گناہ گار ہوگا اس کے گناہ میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ بے پردہ عورت چھاپ کے گناہ گار نہیں ہوگا وہ بالکل ہوگا اب رہا یہ کہ آپ نے خرید لیا تو آپ گناہ گار ہوں گے تو فقط آپ سامان کیونکہ آپ کی ضرورت کا ہے تو خریدنے کے عوض گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اس کو خرید کر اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں آپ خود بھی پریزگاری اختیار کر سکتے ہیں آپ اس سابون کے ریفر کو پھاڑ کے پھیک کے سابون بھی گھر لاسکتے ہیں اسی طرح آپ کوئی سامان خرید ہے آپ اس کے اوپر کوئی ایسی لیڈیز بن رہی جس پہ بدنگاہی کا اندیشہ ہوگا آپ اس کے ڈبے کو ہاتھواتھ نکال سکتے ہیں سامان خرید کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں نکالا جا سکتا مثال کے طور پر شیمپو کی بوٹل ہے تو اس میں سے شیمپو نہیں نکالا جا سکتا لیکن ایسی چیزوں کے اوپر جو سٹیگر ٹائپ جو ہے نا وہ لوگو لگے ہوتے ہیں ان کو سٹیگر کو ہٹائے جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈبے کو پھیکا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ٹوٹ پیسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے کولگیٹ یا کوئی بھی پیسٹ ہوتا ہے جس کے ڈبے پہ اگر لیڈیز ہیں تو آپ ٹوٹ پیسٹ نکال کر ڈبہ پھیک سکتے ہیں اور اگر سابون ہے تو اس کی پیکنگ پھیک کر آپ سابون کو اپنے گھر میں کسی ڈبے میں یا کوئی ایسی جگہ پہ جا آپ سامان سٹور رکھتے ہو کسی بھی چیز میں رکھ سکتے ہیں یا گھر لا سکتے ہیں اس طریقے سے پھیک کے تو اس کو خریدنے کے عوض میں بندہ گناہگر نہیں ہوگا ہاں اگر وہ شخص اس چیز کو یعنی اس پرنٹڈ چیز کو خاتون کو لذت کے ساتھ بار بار دیکھ رہا ہے اس کے اس اجزاء کی طرف نظر کر رہا ہے کہ جس کا دیکھنا مرد کو جائز نہیں ہے مثال کے طور پر سینے کی طرف بار بار اس کے دیکھ رہا ہے وہ جان پوچھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ پھر اس بندے کا ذاتی فیل بھی ہوا تو اس میں وہ شخص تو گناہگار ہوگا ہی ہوگا جس نے یہ معاملہ کرا ہے جس نے گناہ میں ڈالا لیکن یہ خود ڈالنے والا بھی تو گناہگار ہوگا تو اس طریقے سے سامان کا خریدنے والے کا حکم نہیں ہوگا کسی نے خرید کہ ایک نظر پڑی بے دھیانی میں اس نے خریدا سابون پہ دھیان دیا کمپنی نام دیا اور بیگ میں رکھ لیا اور اس نے اس خاتون کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دی ایک نا دیکھے ہونے کی وجہ سے دیکھا یعنی بس نام پڑھتے ہوئے جو ایک جھل ملاہٹ سی نظر پڑی اس نے بہت اور سے اس کو نہیں دیکھا لذت کے ساتھ تو اس طرح سامان کا خریدنے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا باقی آپ نے کہا کہ پھر تو سب گناہگار ہوں گے تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے اگر کوئی ناجائز کام کریں گے تو وہ سب کریں گے تو سب ہی گناہگار ہوں گے اس میں کس نے کہا کہ اگر بڑے لیبل پہ ہوگا یا زیادہ لوگ مقتلہ ہوں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے اب ایکزامبل کے طور پر بینکنگ سسٹم جو پاکستان میں ہے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں بنیاد سود کی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ناجائز کہتے ہیں کسی بنیاد پر تو ناجائز ہی ہوگا شریعت کی روشنی بھی ہے تو نہیں کہہ سکتے کتنے بڑے لیبل پہ پاکستان کا بینکنگ سسٹم ہے تو مسلمان اس کے جو ہے وہ مالک ہوتے ہیں پھر وہ مسلمان انٹریس پہ پیسہ دیتے ہیں تو سود کس چیز کا نام ہے پھر اسی چیز کا تو نام ہے اگر اس کو بھی سود نہ بولے فقط اس لیے کہ بڑے لیبل پہ ہو رہا ہے سب گناہ گار ہو جائیں گے تو سب کو فردن فردن بھی تو علم دین سیکھنا فرض تھا تو کیا ایمپلوئی بننے سے پہلے اس ایمپلوئی کو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ قرآن نے مجھ کو حلال کھانے کا حلال کمانے کا حکم دیا یا پھر یہ کہ ناجائز کاموں کی اندھی تکلید کا حکم دے دیا کہ آپ کہیں بھی ادارے میں لگ جاؤ سودی ادارے میں لگ جاؤ شراب کے ادارے میں لگ جاؤ اور ناجائز کام کرو اور پھر بعد میں یہ ہلہ بناو کہ جی سب ہی تو کر رہے تک سب ناجائز ہو جائے سب گناہ گار ہوں گے یقیناً گناہ گار ہوں گے اگر سب کر رہے ہیں کسی کام کے ناجائز یا ناجائز ہونے میں سب کے کرنے یا ایک کے کرنے کیا تو کوئی اصول ہوتا ہی نہیں ہے کہ سب کریں یا ایک کریں اگر وہ واقعی نصے قطعی سے ثابت ہے اس کا حرام ہونا تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے تو یہ سابون کا خریدنا پروڈکٹ کے خریدنے کے لیے یہ بھی میں آپ کو راستہ بتا دیا کہ بے پردگی والے سامان کو نکال کے خالی سامان بھی گھر لائے جا سکتا ہے دوسرے ایک سٹیکر نکال دو ڈببہ پھیک دو پیکٹ میں سے سابون نکال لو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو یوز کرنے کے بعد ایسی جگہ رکھو کے جہاں نظر نہ پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سب ایڈورٹائز یا یہ سب بینکنگ نظام سسٹم نہ جائے سے تو اس پہ کسی دارے کا فتوہ کیوں نہیں ہوتا تو فتوہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی بھی دارال افتا کوئی بھی فتوہ شوق کے طور پر شائع نہیں کرتا ٹھیک ہے نہ کوئی زائے کے اور ٹیسٹ کے طور پر کوئی یہ ڈش ہے جو بینہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے پبلک میں لادی جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم پہ فتوہ ہونا چاہیے تو اس میں سائل کو چاہیے کہ وہ دارال افتا جائے سوال تحریر کر اور مفتی صاحب سے فتوہ لے گئے کیا جواب آتا ہے اب ظاہر ہے کہ جب کوئی پوچھے گا نہیں تو کیا مفتی صاحب اس کی پیمپلیٹ بنا کے خود تو چھاپ کے بیچیں گے نہیں کہ جی اس چیز کے اوپر فتوہ نکلا ہے آپ پڑھ لو تو پوچھا نہیں ہوگا کسی نے تو بتایا نہیں ہوگا تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کسی ریسٹورینٹ کی ڈش ہے جن نئی ڈش ٹیسٹ کرانے کے لئے پبلک میں لائی جائے گی پہلے آپ سوال کریں گے تو فتوہ آئے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا آپ کے علم میں ہوگا کہ اس پہ فتوہ نہیں ہے لیکن میرے علم میں فتوہ بھی موجود ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے کہ یوٹیوب ارننگ کے اوپر یا ناجائز ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر یا پھر بینکنگ سسٹم کے اوپر پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر علماء اقرام نے ناجائز کا فتوہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ فتوہ اس چیز پر جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ وہ علماء کا فتوہ موجود ہے اگلا آپ کا اعتراض ہے وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ یوٹیوب دیکھتا ہے تو اس طرح پوری یوٹیوب ہی ناجائز ہو جائے گی کوئی یوٹیوب حرام ہو جائے گی تو اس میں اصل میں عرض یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو سابون والی مثال دی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے نفس پر کابون نہ کر کے اگر ناجائز چیز دیکھے گا تو وہ ذاتی طور سے خود گناہگار ہوگا دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یوٹیوب کا جو الکوری دم ہوتا ہے وہ اکثر اسی بیزڈ پر ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو وہی ریکمینڈڈ ہوں گی جس ٹائپ کا آپ کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ناتو کی ویڈیو علماء کے بیانات کی ویڈیو یا اس طریقے کے اسلامک مواد کو دیکھتے سنتے ہیں تو آپ کے ریکمینڈیشن کے اندر ہمیشہ اسی قسم کی ویڈیو جو ہے وہ سجیشن میں یوٹیوب کی طرف سے سجیسٹ ہوں گی تو اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ناجائز چیز سجیسٹ ہو پہلی چیز دوسرا یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں نیچے جو پری ویو میں سجیشن چل رہا ہے اس میں کوئی ناجائز اشتہار یا ایڈورٹائز ہے تو کیا اس میں وہ چینل والا یعنی جس کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ گناہگار ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ جس چینل کیا ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے نیچے جو آنے والی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب سجیسٹ کر رہا ہے وہ تو یوٹیوب سجیسٹ کر رہا ہے نہ کی چینل والا سجیسٹ کر رہا ہے تو جب چینل والا سجیسٹ نہیں کر رہا تو وہ گناہگار کیوں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر سجیشن چلتا ہے یہ آپ کے جو آپ براؤزر یا جو بھی یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو کوکیز جمع ہوتی ہیں یہ اس کے بیسٹ پر اوٹومیٹک بننے والا کرییشن ہوتا ہے اگر آپ ٹیکنیکل فیلڈ سے جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق آپ کی جو ہے اس کو کوکیز بولتے ہیں فائل جو ہے آپ کے ڈیٹا کے اندر یہ سب ڈیٹا جو ہے آپ کے براؤزر کے اندر سٹور ہوتا ہے پھر آپ کی کوکی کے بنیاد پر ہی آپ کو وہ سجیشن دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو آن لائن چیز خرید نہیں ہے کسی چیز کا آپ کو آن لائن انٹریسٹ ہے تو بھلا آپ کا انٹریسٹ آپ چینل والے پر تو نہیں تھوپ سکتے یہ تو آپ کا ذاتی انٹریسٹ تھا کہ آپ نے کوئی آن لائن وچ جو ہے نا گھڑی دیکھنی تھی آپ نے اس کو بہت زیادہ سرچ کرا 3-4 دن تک کہ آپ کو آن لائن گھڑی چاہیے تو آپ کسی بھی ویب سیٹ پر جائیں گے تو آپ کو گھڑی کا اڈیوٹائزمنٹ ہی دکھے گا چاہے ایمازون کی طرف سے ہو یا دوسری آن لائن شوپنگ سائٹ کی طرف سے کیونکہ آپ نے جو چیزیں وہ سرچ کریں دیکھیں کلک کریں اس کے جو آپ کی براؤزر میں کوکیز فائل بنی کیچز فائل بنی تو ان فائل کی بنیاد پر ہی آپ کو رینڈم لی وہ اڈبیڈائزمنٹ آئیں گے تو اس میں چینل والے کو تو کوئی دوش ہی نہیں ہے کہ نیچے اس کی کیا سیجیشن آ رہا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کو فل سکرین پر کر لیں جھمیلہ ہی ختم جب آپ اس کو فل سکرین پر دیکھیں گے تو نیچے والے سیجیشن پر آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب رہا یہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی چینل والے کہ ہم نے تو جائز چینل دیکھا جائز بیانات سنے لیکن سیجیشن میں نجائز چیز آ گئی تو اب اس کا گناہ ایسا اس کی مثال بلکل ایسا ہی ہے کہ موزن نے آزام دی آپ مسجد کی طرف گئے اور مسجد کی طرف جاتے وقت آپ کے گھر سے نکلتے وقت اس درمیان آپ کی نظر عورتوں پر پڑ گئی راستے میں عورتیں تھی بازار پڑا یا مارکٹ پڑی یا محلہ گلی تھا وہاں بے پردہ عورتیں یا لڑکیاں تھی ہی گزر رہی تھی اور آپ کی نظر ان پر پڑ گئی تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار موزن ہے کہ اس نے آزام دی ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہم آئے تو گناہ گار ہو گئے تو آپ اس کا الزام کس پہ لگائیں گے کیا ماز اللہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض گرا یا مسجد مانے کو حکم دیا تو اس کی بنیاد پر آپ گناہ گار ہو گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی موزن نے آزام دی تو اس لئے مسجد میں آئے تو ہمیں راستے میں جو ہے نا وہ عورتوں پر نظر پڑ گئی تو اب ایسے تو کیا یہ عورتوں پر نظر پڑنے کا جو گناہ ہے یہ موزن پہ ہوگا یا امام پہ ہوگا یا یہ گناہ کس پہ ہوگا جو ہم راستے میں گئے نماز کے لئے تو اسی طریقے سے آپ نے یوٹیوب کھولا اچھی نیت کے ساتھ آپ نے بیان سنا بیان سننے کے بعد شیطان نے آپ کو ورگلایا کہ نیچے کوئی پریویو میں کوئی ایسا بے پردہ تھمنیل تاکہ جس کو آپ مجبور ہوئے کلک کرنے کے لئے تو یہ کیا اس چینل والے نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ اس کو دیکھیں یا آپ کی نفس نے مجبور کیا تو اگر آدمی کوئی خود نفس کے ہاتھوں شکار ہے تو پھر وہ یہ کہ یہ جرم تو اپنا ہوتا اس کو دوسرے کی طرف نسبت دلانے سے فائدہ بھی نہیں تو یوٹیوب والے نے اپنے چینل پہ جائز ویڈیو ڈالی آپ کو نوڈیفیکیشن ملا آپ نے کلک کر کے دیکھا یہاں تک اس کا رول ختم تھا آپ نے اس سے کوئی سیکھا ہوگا تو سواب ملا ہوگا اور آپ وہ ویڈیو نہ جائز تھی آپ نے دیکھا ہوگا تو گناہ ملا ہوگا لیکن اس سے سجیشن کے اندر جو آ رہا ہے آپ اس کو خود لذت سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی بے پردگی کا حکم اور اس پہ عمل کرنے کا دیکھنے سننے کا حکم خود ذاتی طور سے اس یوزر کا ہوگا جو بندہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا ذمہ آپ نہیں دے سکتے جس طرح امام کا آزام دینے پر یا نماز کے لیے بلانے پر آپ اس کا یعنی بے پردگی بدنگاہی کا جو الزام ہے وہ امام پر نہیں دے سکتے سیم ایسا ہی سجیشن کا نہیں دے سکتے طریقہ میں نے بتا دیا کہ فل سکرین پر آپ دیکھیں ویڈیو تو نیچے کے سجیشن آئیں گے ہی نہیں ضرورت کی چیز دیکھیں باقی چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں جائز چیز زیادہ دیکھیں گے سجیشن میں جائز چیزیں آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے اور سیم ویسے ہی آپ نے کہا کہ ریموٹ سے بندہ کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے اور اس میں چینج کرتا ہے تو جتا کوئی چینج کر کے دوسرے چینلوں پر جائے گا تو اس کی گناہگار کیا مدنی چینل ہوگا یہ آپ کا شکتہ تو یہ وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا کہ ویسے تو ریموٹ میں اس قسم کی سیٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو یعنی ایس طرح دو چینلوں پر سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے اندر آلٹ اور ٹیب کا یوز کرتے ہیں شاید ایسا ریموٹ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے ریموٹ کا کہ اس میں کیا نام ہوتا اس بیٹن کا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو چینل اس پر ایزیلی سیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں تو کیول جو ٹی وی اس پہ بائی ڈیفولٹ ایک ہی چینل مدنی چینل یہاں انڈیا کے اندر الگ سے سیٹ اپ باکس ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے گھر کے اندر مدنی چینل کے لاوہ آگے پیچھے کوئی چینل ہے ہی نہیں ہمارے سیٹ اپ باکس میں صرف ایک ہی چینل ہے مدنی چینل تو اس میں آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے اس لئے مجھے پتہ نہیں وہ سویپ ہوتا ہے بٹن یا ایسا کچھ ہوتا ہے جس میں آپ چینل کو چینج کر سکتے تو آپ کو ضرورتی نہیں مدنی چینل ہٹانے کے آپ اس کو بائی ڈیفولٹ سیٹ رکھ سکتے ہیں اور اس میں سیٹنگ بھی آتی ہے ساری چیزوں کو بلوک کرنے کی چلے اچھا اگر آپ مانیں کہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے آپ نے لگوایا ہے جو بھی معاملہ تھے یہ ڈبا یا جھمیلا اس کے اندر اور بھی چینل ہے تو آپ کے وہاں کا مجھے سسٹم نہیں معلوم کہ آپ کے ریچارج کرنا پڑتا ہے کیا ہوتا ہے اور ریچارج چینل بیس ہوتا ہے یعنی یہاں تو شاید کچھ ایسا چینل بیس ریچارج ہوتے ہیں کون 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 چینل دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس چینل کو دوسرے چینل کو دیکھ نی کا خود پیس کر رہے ہیں تو اس کا بھی دوسرے پر نہیں ہوگا کیونکہ آپ سارے چینل بلوک کر دیں تو مدنی چینل دیں بات ہی ختم اچھا آپ کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کیمرے خرید لیے ہیں مثال کے طور پر کیمرے کی قیمت بھی لاکھ دیڑ لاکھ جو منیمم رینج کی کیمرے ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ ایڈورٹائز اگر چینل پہ چلائیں تو اس میں ان سامان کو خرید سکتے ہیں یا پھر ہیلا کر سکتے ہیں یعنی کسی فقیر کو دے کر پھر وہ آپ کو دوبارہ مالک کر دے تو ایسا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اصل میں جو ہیلا ہوتا ہے وہ ہیلا شرائی اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر ہیلا کرنے کی ایک تو گنجائش ہو دوسری ضرورت ہو اور جہاں پر ہیلے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ یہ ہیلا شرائی ہوتا بھی نہیں ہے مثال کے طور پر خود کی زکاة کو خود کے لئے ہیلا کر لینا مثلا یہ کہ کسی نے کسی فقیر کو ہیلے کا معاملہ سمجھایا اور اس کو دس ہزار روپے دی ہے زکاة کے پھر اس فقیر سے بطور تحفہ واپس لے لی تو یہ ہیلا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو اپنی رقم کو دے خود واپس لے لینا ہے تو اس طرح تو ہیلا نہیں ہو سکتا اگر آپ کے ہیلا ہو گیا یا ہیلے کی صورت نکل گئی پھر تو ہیلے کی صورت زکاة میں فطرے میں بھی نکل جائے گی کہ بندہ اپنا خود زکاة نکال لے اور خود واپس اس کو ریسیو کر لے تو یہ ہیلے کی صورت ہوتی ہر جگہ نہیں چل سکتی کہ جہاں ضرورت شرائع اجازت دیتی ہے وہ ہیلے کی صورت چلتی ہیں باقی ہو سکتا آپ کے ملک میں وہاں کیمرہ منیمم یک دیر لاکھ کا ہو لیکن یہاں وہاں کی قیمت سے آدھ ہی ہو گئے یہاں چالیس پچاس ہیار تک میں بھی کیمرہ اپنے حکم شرح معلوم کر لینا چاہیے کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا حکم معلوم کیا جانا بہتر ہوتا ہے نہ کہ عمل کر لینے کے بعد حکم پوچھا جائے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے اچھے نیت سے دین کے کام کیلئے خرید تھا تو حقینا آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر آپ کی اس میں کوئی جائز انکم کی صورت نہیں بن پا رہی تو ظاہر ہے کہ اس میں حرام رقم کا ہیلا تو نہیں کیا جا سکتا اور اس میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ رقم صدقہ کرنی ہی ہوگی وہ بغیر ثواب کی کمپنی یا کوئی ادارہ اپنے کسی پرچار کے لئے اگر انکم دیتا ہے تو آپ کے لئے انکم جائز ہے کیونکہ مطلقن ایڈورٹائزمنٹ حرام نہیں ہے ہاں ناجائز ایڈورٹائزمنٹ ہی حرام ہے جس میں گانے باجے یہ سب جو شریعت میں چیز ناجائز ہیں وہ موجود ہوں گی تب ہی وہ ناجائز ہے ورنہ مطلقن ناجائز علماء نے ایڈورٹائز کو نہیں کہا باقی اللہ نے حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو ضرورت بھی اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی سورس آف انکم اپنے لئے شروع کرنی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ مشکوک راستے پر چل کے ہی اس کو حاصل کیا جائے بہت سارے راستے ہیں اللہ نے حلال کمانے کا دیا ہے حکم دوست کو دیکھا جائے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے اگر اس میں کوئی صورت نہیں بن پاتی اور دوسرا یہ کہ اگر پھل فرض آپ کے رقم میں کوئی جائز کی صورت نہیں نکلتی تو بھی آپ اپنے سامان کو جائز کاموں میں تو لگا سکتے ہیں یعنی جائز طریقے سے علم دین کی خدمت کرنے کے لئے آپ اپنے سامان کو لگا سکتے ہیں اب آپ نے پیسہ لگا لیا اتنا سارا اور اب چاہتے ہیں آپ کسی طرح پیسہ ریکوور تو اس میں کوئی حرج نہیں آدمی کی خواہش ہوتی ہے تو آپ علماء سے اس کی جائز صورت معلوم کر لیں جو جتنے اعتراض میں نے آپ کے آوڈیو میں سنے اس کو میں نے زیادہ تر کو حل کرنے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور جنہوں نے یہ سنا ان کو اعتراض اور جواب سمجھ میں آئے ہوں گے جواب میرا آپ سے زیادہ لمبا ہوگیا اب میں آپ سے کہوں گا پرانوار پرانوار بنایا